جتنا ریمانڈ یہ چاہتے ہیں دے دے بہرحال ریمانڈ اس جج صاحب نے اس جج صاحب نے آٹھ دن کا ہمارا فیزیکل ریمانڈ دے دیا یہ جج صاحب جب سے آیا ہے مخصوص ٹائم پہ لائے گئے انہوں نے عمران خان کو سزا دی پی ٹی آئی کے شام عمود قریشی صاحب سنم جعوید شام عمود قریشی صاحب ان تمام کے ریمانڈ جو ہیں اسی لئے یہ بیٹا ہوتا ہے بہرحال ریمانڈ کے بعد ہمیں لے گئے سی ٹی ڈی اٹھ کوارٹر یہ آرانڈ دو منٹ آپ کی توجہ درکارے سی ٹی ڈی اٹھ کوارٹر لے جانے کے بعد رات کو جو میں مطلب پہ آ جاتا ہوں ساڑھے نو بجے مجھے کچھ پولیس والے جو شکل سے پولیس والے نظر آ رہے تھے کیونکہ انہوں نے یونیفارمیں نہیں پینے تھی انہوں نے کہا جی کہ آپ کو ہم نے کہیں لے جانا ہے ذرا توجہ درکارے ہیں آپ سب کی اگر کینڈلی نشستوں پہ تشریف رکھ لیں پس سلام علیکم ناظرین یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس پر بات کرتے ہیں انہوں نے مجھے گاڑی میں بٹھایا رات کے ساڑھے نو بجے یہ میرے تمام دوست جو تھے وہ اسی سی ٹی ڈی بیلڈنگ میں موجود رہے اور مجھے نیچے جا کے انہوں نے میرے آنکھوں پہ کپڑا بان دیا کپڑا باننے کے بعد گاڑی ٹریول کر گئی کہ سات چھ سات منٹ کے بعد جو ہیں مجھے اتھارا اور اس کے بعد بندی ہوئی آنکھوں کے ساتھ انہوں نے مجھے لان میں گمانا شروع کیا ڈیڑھ گھنٹے کے بعد تنگا کہ میں نے پٹھی کولی تو وہ پولیس لائن کا لان تھا اور جس میں برا فروخت تھا وہ کہ وہ مجھے پھر پٹھی بان کے ایک ادری کئی کسی گھر میں لے گئے وہاں جب اس گھر میں مجھے لے گئے تو اس دن میں نے ایک بیان دیا تھا جج کی عدالت میں آئی جی اسلام آباد کے خلاف کیونکہ یہ جو پرچائز نے کیا تھا میں لا الہی محمد رسول اللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی قسم کی اس کا ایک حرف بھی درست نہیں ہے کوئی کسی جرم کا سرے سے ارتکاب نہیں ہوا تھا نہ کوئی شواعد ہیں لیکن تو میں نے کہا تھا کہ اس سے بہتر ہے کہ یہ آئی جی جو ہیں وہ شروع کریں اب وہ لفظ میں خود ہی عضف کر لیتا ہوں میں نے کہا کہ یہ چکلہ شروع کریں اب آپ انسوس کر رہے ہیں تو بتائی دیتا ہوں تو اس کے بعد وہاں چار لوگ بیٹے تھے نکاب پوش چکلہ لفظ ایک سپینچ کرتے ہیں جی ہاں سر اچھا نکاب پوش بیٹے تھے تو جب میں بیٹا تو ایک نکاب پوش جو ہے وہ چونکہ شکل کا بہت ہی سیاہ تھا اور چھوٹے قط کا تاڑی ایجی اپریشن اسلام آباد تو اس کو میں پہچان کیا کیونکہ نکاب اس کی شکل چھپا نہیں رہا تھا تو میں نے اسے کہا کہ حضرت یہ کیا نکاب پوش بیٹے ہیں تو اس نے نائن ایم کی پسٹل نکالی جرد آئیوان کی توجہ درکار ہے نائن ایم کی پسٹل نکال کے سائٹ بے رکھی کہ آپ کو تو پتہ ہے فوجداری وکیل ہو کہ پولیس کی تیویل سے جب کوئی باغ جاتا ہے تو اس کو مار دیا جاتا ہے میں نے کہا کیا بات کی ہیں حضرت لیکن میں نے کہا ہم پٹان تو مسلیوں پر بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے ہیں میں نے کہا تمہارا چینوٹ بھی معلوم ہے ملتان کا گھر بھی معلوم ہے اور لاہور کا گھر بھی معلوم ہے ان لوگوں میں ہم نہیں ہیں شریفوں میں کہ مارکہ کے خاموش ہوتے ہیں خدا کی قسم ایسے خنخار بیڑیوں بن جاتے ہیں کہ لوگ اپنی رینگ تک بول جاتے ہیں بارال آگے سے جب میں نے اسے کہا کہ ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے درمیان ہاتھا پائی ہونے کو آئی تو اس کے بعد پولیس والے آئے انہوں نے مجھے ایک سٹور میں بند کر دیا یہ آپ کے معزز ایوان کے ایک معزز ممبر کی روداد ہے اور ڈائی گھنٹے مجھے بند رکھا اس میں پنکہ نہیں تھا اور ڈائی گھنٹے کے بعد ساڑھے تین بجے رات کو انہوں نے مجھے وہاں سے نکالا یعنی یہ جو رات گدری ہے اور ساڑھے تین بجے رات کو نکالنے کے بعد پھر گاڑی میں پٹی بانگ کے مجھے لے گئے ایک اور جگہ پہ ہیں تو جب پٹی کولی تو وہی جگہ تیسیہ یہ سنٹر جہاں میں پہلی رات کو لے گئے تھے پھر انہوں نے مجھے لاکپ میں ڈالا لاکپ میں ڈال کے ایک چٹھائی بچی ہوئی تھی اس پہ میں جب سونے کیلئے گیا تو ساڑھے پانچ وجہ تھے اس کے بعد میں ابھی تک جاگ رہا ہوں یعنی جب سے کرفتار ہوں اور وہ نین ہم نے نہیں دیکھی ہے کسور کوئی نہیں ہے صرف اور صرف پاکستان تیری کی انصاف سے تعلق ہے خوش آمدید جناب سپیکر جناب سپیکر میں نے تقریر تو تقریباً ختم ہونے کو ہیں لیکن میں آپ کو دادی بغیر اپنی تقریر ختم نہیں کروں گا آپ نے انتہائی علی ذرفی کا مظاہرہ کیا ہے اور اس ایوان کے ساتھ جو ہوا پارلیمان میں اس پہ تو اور باتیں کریں گے لیکن آپ نے اپنا حق ادا کر دیا آپ نے پرڈکشن آرڈر ہمارا بھی جاری کیا آپ نے عجیم تیاز کا بھی جاری کیا آپ نے اس کی انکوائری بھی بٹائی آپ نے کل جو ہیں ہمارا پوچھا ہمارے لیتوام کا بندوبست کیا آج آپ نے ہماری تمام باتیں سنی تو لہذا اس ایوان میں پہلی دفعہ شاید میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو نفرتیں اس ایوان میں پنپ چکی ہیں اور جو اس ایوان میں ایک دوسری کے ساتھ ہاتھ ملنے کے عمروادار نہیں خواجہ عاصف صاحب سے میرے ملاقات کیا ہوئی ڈنڈورے پیٹے گئے کہ گویا میں کسی خواجہ عاصف صاحب سے نہیں ہی شاید کسی اندوستان کی را کے سربراہ سے ملا ہوں اور یہاں ایوان کے اندر جتنی گالم گلوچ اور جو غصہ اور نفرت کا ایزار ہوتا ہے اس کا اثر پورے ملک پہ ہوتا ہے ہمارے ورکر ایک دوسرے کو کانے کو دوڑ رہے ہوتے ہیں آج آپ نے ایک اچھی مثال قائم کی ہے اور آپ کی احترام اور آپ کی عزت ہمیشہ جو ہے میرے لیے اب میں اس کو کبھی بولوں گا نہیں آخری بات یہ ہے آخری بات یہ ہے کہ آج یہ جو پارلیمان کے ساتھ ہوا جو نکاپوشہ ہے جو میرے ساتھ ہوا جو ماضی میں اس سائیڈ کے لوگوں کے ساتھ ہوا جو مریم بی بی کے ووٹل کا دروازہ چھوڑا گیا جو خواج آساد رفیق کو ظلیل کیا گیا یا جو رانہ سنعولہ کے خلاف بوگس پرچہ کیا گیا یا خواج آسف کو گریفتار کیا گیا یا جن کو سیلوں میں ڈال کے اس وقت بھی فیض نے کیے تھے یہ کام اور ایجنسیا کر رہی تھی لیکن ایوان کمزور تھا لگام نہیں ڈال سکتا تھا اور آج بھی جو وہ رائے یہ مزید بے توقیری کے ہم شکار ہوں گے اگر نوبت یہاں تک آ گئی کہ نہ کہ پوش اس ایوان میں گس آئے تو لہٰذا یا تو اس ایوان کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ بے شک ہمارے سیاسی اختیملافات اپنی جگہ لیکن جہاں ایوان کی حرمت پہ عرف آئے گا آپ لوگوں نے کل پیپل پارٹی نے بھی یک جیتی کا اظہار کیا میں پیپل پارٹی کو بھی خیراجت احسین پیش کرتا ہوں اور ایم کیو ایم نے بھی کیا جس جس اس ایوان کی جس پارٹی نے کیا ہے میں کوئی نفرت کا پیغام نہیں پیلا رہا ہوں میں ان تمام پارٹیوں کو خیراجت احسین پیش کرتا ہوں اور جمعیت علماء اسلام کا بھی جناب سپیکر آخری بات یہ ہے کہ یہ جو ملک میں ہو رہا ہے انسانی حقوق کی پامالیاں یہ بنیادی انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں تقدس چادر چارتے واری کا یقین کریں کہ اب ہم سب کے ضمیر جو ہیں ان کو کامپنا چاہیے جہاں ضمیر کامپنا بند کر دیتے ہیں یا نہیں کامپتے ہیں اللہ کی قسم وہاں پہ زمین کامپنا شروع ہو جاتی ہے اس ملک و قوم پہ رحم کریں میرے حلقے میں لکی مروت میں پولیس نے درنہ دیا ہوا ہے چار پانچ ایام سے درنے کا مطالبہ ہے کہ فوج چلی جائے آٹھ آزار فوجی ہیں میرے حلقے میں دو سال قبل آئے پچاس ملیٹنٹس نے اور دو سالوں میں لگ بگ پچاس پولیس والے اور دس بارہ فوجی شہید ہوئے چار پانچ ملیٹنٹ بھی مارے گئے اس کے بعد اب گزشتہ پندرہ دن سے ہر روز میرے حلقے میں پولیس تانے داروں سپائیوں کے گھر میں ملیٹنٹ گس کے ان کو گھروں میں مار رہے ہیں تو ساری پولیس آگئی اور انہوں نے کہا کہ یہ فوج مربانی کر کے یہاں سے چلی جائے میں ایوان کے ذریعے یہ خواج عاصف صاحب تشریف فرما ہے مطالبہ کرتا ہوں ملیٹنٹس ہیں بدامنی ہیں ایک مہینہ ہمیں دیں یا ہم رہیں گے یا ملیٹنٹ رہیں گے آپ مربانی کر کے چلے جائیں ناظرین اکرام یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی اس کے علاوہ ناظرین علی امین گھنڈا پور صاحب ڈٹ گئے ہیں اس طرح انہوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے میں تو جواب دے عوام کو ہوں جنہوں نے ہماری پارٹی کا ووڈ دیا جنہوں نے مجھے اس منصف تک پہنچایا میں ان کو جواب دیوں کسی اہرے گہرے کو بلکل جواب دے نہیں ہوں جو میرا دل کرے گا کروں گا ناظرین علی امین گھنڈا پور نے جو جلسے میں تقریر کی اس کے بعد جو تقریر کی اس سے بہت سے لوگوں کے بہت سے لوگ خواست باگتا ہو گئے ہیں ناظرین آپ کیا کہتے ہیں کہ علی امین گھنڈا پور صاحب ٹھیک کر رہے ہیں آپ کی جو رائے ہیں وہ آپ نے کمیٹس میں ضرور بتانی ہے علی امین گھنڈا پور نے کہا کہ میں بائیس ستمبر کو لہور آؤں گا یہ جو کہتے ہیں نا کہ اٹک کا پول بند کر دو تو یہ میں آپ کو آ کے بتاؤں گا تو ناظرین آپ کے خیال میں کیا لہور میں بائیس ستمبر کو جلسہ ہو پائے گا یا نہیں کیونکہ جو ہے نا گزشتہ رات سے کارگنان کی گفتاریوں کا عمل ایک دفعہ پھر سے جاری ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ جلسہ ہو پائے گا یا نہیں جو ہانک صاحب کے ٹائگر ہیں پچھلے جلسے میں بہت سے لوگوں کی بات ہوئی انہوں نے کہا کہ لوگوں نے کہا کہ ہم ہانک صاحب کے ٹائگر ہیں ہم کہیں سے بھی نکل آتے ہیں راستے بند کرنے سے ہمیں کوئی فرق نہیں بڑھتا ناظرین مجھے دیں اجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ